ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہم حضرت نوک کا تذکرہ کر رہے تھے پھر نوک اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بوتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور آپ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اس وقت لوت نے ان کی بات کو مانا اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں یعنی پوری قوم سے حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی خطبہ دیا مگر صرف حضرت لوت نے اپنے حضرت ابراہیم کی بات کو مانا اور قوم کے کسی فرد نے نہیں مانا اس لئے حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت لوت نے بھی اس جگہ سے ہجرت کی ٹھانی اور ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے بھی نہیں کیا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو لوت نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اکثر انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے خلاف مدد مانگی حضرت لوت نے بھی اپنے اللہ سے اپنی قوم کے ہی خلاف مدد مانگی کہ اے اللہ میری مدد فرما میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ انہیں صدھار سکتا ہوں اور پھر جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان ہوا اور اس کا دل گھبرا گیا انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں اور نہ ہی غم یا رنج کرو ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو رشتہ داری اور خون اور اہل بیعت کا خیال نہیں کرتا حضرت نوح کے بیٹے کو عذاب نے گھیرا حضرت لوت کی بیوی کو عذاب نے گھیرا اس لیے کہ وہ دونوں اللہ کے نافرمان تھے اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں مفسد نہ بنو اور زیادتیاں نہ کرتے پھرو مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخر کار ایک سخت زلزلے سے اللہ تعالی نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے یہ حضرت شعیب کی قوم ہے جب جب اللہ تعالی نے ان کو وحی کی اور جب جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو ان کی قوم نے ان کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ تم بہت نیک بنتے ہو یا تو تم واپس ہمارے طریقے کار پہ آ جاؤ اور یا ہم تمہیں نکال پھینکیں گے یہاں تک کہ حضرت شعیب نے اللہ تعالی سے ان کے خلاف مدد مانگی اور اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور اس قوم پہ زلزلے کا عذاب آیا اور وہ قوم اس حال میں رہ گئی کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے اور آد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا تم وہ مقامات دیکھ چکے جہاں وہ رہتے تھے ان کے عامال کو شیطان نے ان کے لئے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا حالانکہ وہ ہوش مند تھے آخر کار ہم ہر ایک قوم کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا اور ان پر ظلم کرنے والا اللہ تعالی خود نہیں تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے یہاں یہ بات تہہ ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ حجت پوری نہ کر لیں اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے صحیفے بھیجے دھمکیاں بھیجیں انبیاء کو بشیر و نظیر بنا کے بھیجا اور پھر انبیاء جب تنگ آ گئے تھک ہار گئے تو انہوں نے اللہ تعالی سے ان کے خلاف مدد مانگی انہیں بددعا دی اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے ہیں جو لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ جیسے مکڑی کے گھر کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس طرح اللہ کو چھوڑ کر یہ جس کو اپنا سرپرست بنائیں گے اپنا مالک و مولا سمجھیں گے یا جس کے پیچھے لگ جائیں گے جس کو معبود بنا لیں گے اس کی وقت اس کی حیثیت اس کی اہمیت اس کی طاقت اور قوت ایک مکڑی کے گھر کے جیسی ہوگی جس کی کوئی وقت کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو سوائے اندہ طریقے کے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمابردار ہیں یعنی اہل کتاب کو ایک تو بحث کے ساتھ مناؤ ان سے جھگڑا بھی کرو ان سے بحث بھی کرو انہیں سمجھاؤ کنونس کرو اور انہیں یہ بتاؤ کہ جب ہم تمہاری نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں تمہاری کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تمہارے دین کو سچا دین مانتے ہیں تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے ہمارے تو ایمان کے بنیاد یہی ہے کہ ہم تمہیں بھی ہم یہود کے رب کو بھی اپنا رب عیسائیوں کے رب کو بھی اپنا رب ان دونوں کے رسولوں کو اپنا رسول ان دونوں کی کتابوں کو شریعت کو اپنی شریعت مانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو شریعتیں نازل ہوئیں جو صحیفیں نازل ہوئے وہ اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں وہ کتابیں بھی ہیں اور جو رسول آئے ان میں وہ رسول بھی ہیں تو ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہی بنتا ہے کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے کئی جانور ایسے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ صبح جاگے ہیں شام کو سوئیں گے تو بیچ میں رزق کہاں سے کھائیں گے کیا کھائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس جاندار کو پیدا کیا ہے اس کا رزق اس کے ذمہ ہے وہ اپنا فرض سمجھے ہوئے ہیں اور وہ ہر ایک کو کھلا پلا کر ہی سولائے گا تو کیا انسانوں کو وہ بھکا مار دے گا نہیں اللہ رازق ہے جس ذات کو جس چیز کو جس جاندار کو اس نے پیدا کیا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے ایک کھیل تماشے کے اور دل کے بہلاوے کے اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ جانتے عزیزانِ گرامی کسی عارضی چیز کے لیے کسی مستقل چیز کو ٹھکرانا بہت بڑی نادانی بہت بڑی بےوقوفی ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہمیشہ کی ہے وہ آخرت کا گھر ہے اور وہ چیز جو تھوڑی سی قلیل مدت کی ہے عارضی ہے وہ یہ دنیا ہے اور یہ بہلاوے کی ہے جیسے بچوں کو کھلونے دے کے بہلایا جاتا ہے ہمیں یہ دنیا کے زندگی یہ دنیا کے رشتے یہ دنیا کی نعمتیں دے کے بہلایا گیا ہے مگر اس دنیا میں آکے آخرت کے لیے تھوڑا بہت ایکاؤنٹ بنانے کا حکم ہے محنت کر کے آخرت کا گھر جو مستقل ہوگا جو ہمیشہ ہوگا وہاں کی ضروریات اکٹھی کرنے کا حکم ہے لیکن یہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی کہ ہمیں اس دنیا کا کچھ پتہ نہیں ایک سانس آج آ رہی ہے کل کو نہیں آئے گی اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اتنی پلاننگز کرتے ہیں اتنی تیاریاں کرتے ہیں اور جس زندگی میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جو بڑی ہے اور اس کے بعد موت بھی نہیں آئے گی اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہ کریں یہ واقعی جہالت ہے نادانی ہے بےوقوفی ہے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں نفس انسانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اور ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ دین پر استقامت بہت لازمی ہے بہت ضروری ہے کہ انسانی شخصیت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب پریشان ہوتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے یہ مسئبت میں گھرتا ہے تو اسے ایک اللہ یاد آنے لگتا ہے بھلے وہ کافر ہو کسی دین کا ہو کسی مذہب کا ہو لیکن جب وہ اس مسائل میں سے مسئبتوں میں سے نکل جاتا ہے تو وہ اس قدر بہلاوے میں اس بہکاوے میں اور اس دنیا کے شور و شغب میں مہو ہو جاتا ہے کہ اس مسئبت سے نکالنے والے کو بھول جاتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو یاد کرنا چاہیے اور ثبات اور استقامت صرف اور صرف اس حق کی ہے اس رشتے کی ہے جو ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے اور ہمیں مشکلات اور مسئبتوں سے نجات دلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دین میں استقامت کا حکم دیا ہے اور اس کے چار اجزاء بتائے ہیں اور ایک آیت میں جو چار اجزاء بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کتار میں جو کچھ تمہاری طرف پیغام آیا ہے اس کی تلاوت کرو نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے سوران کبوت کی آیت فورٹی فائیو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دین پر استقامت اور ان میں چار چیزوں پر استقامت کا حکم دیا ہے سب سے پہلی چیز تلاوت کلام پاک ہے کتاب کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرو اور تلاوت کے ساتھ تدبر اور تفکر کرو سوچ سمجھ کر پڑھنا اور اس نیت سے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے اور پوری زندگی کو اس کے رنگ میں رنگنا ہے تلاوت کا لفظی معنی بھی پیروی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ بلا سوچے سمجھے بس پڑھتے چلے جاؤ گزرتے چلے جاؤ بلکہ تلاوت کا مطلب پیروی کرنا ہے یعنی پڑھنا سمجھ کر پڑھنا عمل کرنے کے لئے دوسری چیز نماز ہے نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اگر رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں اٹھ کر ٹھہر ٹھہر کر نماز میں تلاوت کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہر ایک کو دے تو اس میں تلاوت کا لطف بھی دوبالہ ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجت کی رکعتیں آٹھ پڑھا کرتے تھے لیکن ان میں تلاوت بہت طویل ہوتی تھی دو دو رکعتیں کر کے پڑھتے تھے دورانے تلاوت جب کبھی کوئی رحمت کی آیت آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر دعا مانگتے تھے اور دورانے تلاوت اگر عذاب کی کوئی آیت آ جاتی تو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے تھے اور تیسری چیز ذکر ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور یہ سب سے بڑا عمل ہے اور چوتھی چیز فکر ہے اس بات کا فکر کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر وقت ذہن میں یہ بات رکھنا اور یہ خیال رکھنا یہ دھیان رہے کہ ہماری ہر ہر حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے ہر دم اس کے قرب کا احساس دلاتا ہے کہ وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ان چاروں عامال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے عزیزانِ گرامی ایک خاص محبت اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہر وقت اس کے دربار کی حاضری کا خیال رہتا ہے یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ مومن مسجد میں اس طرح سے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے اور منافق مسجد میں اس طرح سے ہوتا ہے جیسے قفس میں پرندہ ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ